موسیقی میرے پیشے کا تقاضہ تھا کہ میں کبھی آج کی حاصل کردہ معلومات پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا مجھے روزانہ تازہ سے تازہ معلومات ترکار تھیں انگامی حالات ہونے کی وجہ سے ہوائیتوں پر تبدیلیاں اتنی تیزی سے رنما ہوتی تھی کہ آج کی بات اگلے روز پرانی دکھائی دیتی تھی ایک سکارڈرن آج یہاں موجود ہے تو اگلے روز اس کے منزل کے متعلق کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی میری کوشش یہی رہتی تھی کہ میں نئی سے نئی اور اہم ترین معلومات حاصل کر سکوں اور تازہ معلومات حاصل کرنے کی بہترین جگہ تھی فضائیہ کے کلب اور ہوتلوں کے ڈانسنگ ہال سینچر کی رات خوبصورت ہوتی تھی ہوتلوں کے ڈانسنگ ہال اور کلبوں میں تل درنے کی اوز جگہ نہیں ملتی تھی قریبی شہروں کی خوبصورت مستقبل کے خواب دیکھنے والی بھارتی ناریاں اور مقصود طبقہ کی نوجوان لڑکیاں بھی عموماً انہی ہوتلوں میں زیادہ پائی جاتی تھی جہاں ان افسران کی آمد متوقع رہتی تھی شراب کے نشے میں دوتھ بھارتی فضائیہ کے افسران اور ان کی بیگمات اکثر ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے ایسے آل جلال بک جاتے تھے جن میں مطلب کی نہائیت اہم بات موجود ہوتی تھی میری خواہش پر پونم نے وہ ساڑھی خصوصی طور پر پہنی جو میں نے اسے پہلی ملاقات میں پیچ کی تھی پونم کے ساتھ رات کو میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کلپ کی طرف جا رہا تھا جو افسران کے لیے مقصود تھا مجھے اپنا تو علم نہیں کہ میں کیسا لگ رہا تھا لیکن پونم کے متعلق یہ بات دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ بھارت کی سب سے زیادہ خوبصورت کنیا لگتی تھی جیسے ہی وہ میرا ہاتھ تھا میں افیسرز کلپ میں داخل ہوئی حال میں بیٹھے تمام لوگوں کی نظریں اس کی سمت اٹھیں اسے دیکھنے والوں میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی حیوسناک نظریں حاسد نظریں رشک پری نظریں سبھی نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا تھا ہمارے ایک کونے میں رکھی میز کے گرد بیٹھنے تک کچھ لوگ گردنیں موڑے ہمیں دیکھتے رہے ان کی میلی نظریں پونم کو سمو لینا چاہتی تھی مجھے تو بڑی لاج آ رہی ہے پونم لوگوں کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی اور مجھے مزہ آ رہا ہے میں نے مسکراتے ہوئے میز پر رکھا مینو اٹھا لیا چاندمنٹ کے بعد ہی ایک معدب بیرہ ہمارے سر پر موجود تھا میں نے پونم کی خواہش پر صرف کافی کا آرڈر دیا تھا کتنے قابل رحم ہیں بیچارے اتنی سندر دیوی کو میرے ساتھ دیکھ کر یہ جلنے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں میں نے ان کی حالت اظہار پر تبصرہ کرتے ہوئے پونم سے کہا ابھی بیرے نے کافی لاکر رکھی ہی تھی کہ ڈانسنگ میوزک شروع ہو گیا مختلف جوڑے اٹھ اٹھ کر ڈانسنگ فلور کی سمت جا رہے تھے پونم نے کچھ نہ کہا یوں لگتا تھا جیسے یہ ماحول اس کے لیے بالکل اجنبی ہو ہمارے ساتھ والی میز پر دو کیڈٹس جنہیں شاید حال ہی میں کمیشن ملا تھا شراب کے نشے میں اپنی اکلوتی پارٹنر کو چیک چیک کر اپنے کرنا میں سنا رہے تھے ان لوگوں کی شاید یہ مشترکہ محبوبہ تھی اور دونوں نشے کی حالت میں اس کے سامنے زیادہ نمبر بنانے کے چکر میں خاصی اہم نویت کی معلومات اگل رہے تھے اور میں بڑی دلچسپی سے انہیں نگل رہا تھا پونم نے کئی مرتبہ بچینی سے پہلو بدل کر اپنی بیزاری کا اظہار کیا لیکن میں نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیے رکھا اچانک جیسے سارے حال کو سکتا ہو گیا ایک عجیب و غریب شخصیت تروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی ایک لمبا تڑنگا رشی اندر داخل ہو رہا تھا شدید سردی کے موسم میں بھی اس کے جسم پر کپڑے کی صرف دو چادریں تھی ایک جو اس نے باندھ رکھی تھی اور دوسری اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی آرکسٹرا خاموش تھا اس کے پاؤں میں پہنی کھڑاؤں کی آواز ہی سناٹے کو مجروح کر رہی تھی ورنہ تو سارے حال نے سانس روک رکھا تھا لولک نرج نجن اس نے اندر گستے ہی زور سے پکارا مہاراج آگئے بگوان آگئے پرماتمہ آگئے مختلف آوازوں کی بناہت سنائی دینے لگی فراد ہے سالہ ایک دم فراد شرابی کیڈٹ جس نے سارے حال کے ساتھ ہی چپ سادلی تھی اچانک چلایا جہاں جہاں اس کی آواز پہنچی لوگوں نے خونخار نظروں سے اسے گورا مردوں سے زیادہ عورتیں اس کی طرف گور رہی تھی سادو کے حال میں داخل ہوتے ہی لوگ مختلف کونوں سے اٹھ اٹھ کر اس کی قدم بوسی کرنے لگے ان میں زیادہ تعداد ان نیم برہنا لڑکیوں کی تھی جو خاص طور سے سینچر کی رات کو یہاں آیا کرتی تھی کیڈٹ کی بات ختم ہوتے ہی اچانک بار کاؤنٹر پر بیٹھا ایک نوجوان جو خود بھی کوئی افیسر دکھائی دیتا تھا اس طرف بڑھا اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گربان سے پکڑ کر جھٹکا دیا کیا بکتے ہو وہ غصے میں چلایا شراب نوشی سے اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے انگاریں دکھائی دے رہی تھی رک جاؤ بالی کے اچانک سادو مہارا چلایا اور یوں لگا جیسے دونوں پر سہر تاری ہو گیا ہو وہ بڑے پروکار انداز میں چلتا اس میں اس کی طرف آیا شانتی شانتی اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں سے نظریں ملائے بغیر بڑے پرسکون لہجے میں کہا پربو اس نے عملہ آور نے غصے سے کچھ کہنا چاہا شانت رہو بالی کے اس پر کرود اندری کا راج ہے پر ماتما اس کی رکشہ کرے سادو نے اس کی بات کارتے ہوئے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اند مانو اس نے اچانک آرکسٹرا کی طرف دیکھ کر زور سے چلاتے ہوئے کہا رگوپتی مہارا جیانند جی کی جائے سارے حال نے نیرہ لگایا اور دوسرے ہی لمحے آرکسٹرا حرکت میں آ گیا ناچنے والوں میں جوش و فروش مہارا جیانند کی عامت سے بڑھ گیا تھا بڑا ہی جان خیز منظر تھا تھرکت جسموں کا شیطانی رکس اپنے اروج پر پہنچ چکا تھا مہارا راج نے حسب عادت گردن جھکا لی پھر وہ اچانک مڑا اور میرے سار پر براجمان ہو گیا پونم نے اپنے قریب پا کر اٹھ کر اس کے پاؤں چھو لیے مجھے بھی بادل نخواستہ اس منعوس عمل کو دورانا پڑا کلیان ہو کلیان ہو اس نے ہمارے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ہمارے سامنے براجمان ہو گیا میں نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی گالیاں اسے دے ڈالیں اس کے یہاں آتے ہی میرے قریبی میز والوں کا سلسلہ گفتگو بند تو نہیں ہوا تھا البتہ اس میں پہلے والی سرگرمی باقی نہیں رہی تھی کیونکہ ان کی محبوبہ بھی حال میں موجود درجنوں خوبصورت لڑکیوں کی طرح مہاراج دیاناند سوامی کے گرد گھیرہ ڈالے کھڑی تھی نہ جانے یہ کمبخت کیا شیح جسے دیکھتے ہی لڑکیاں افیسروں کی بغلوں سے نکل کر اس کے پاؤں میں آ بیٹھی تھی کوئی اس کے پاؤں دبا رہی تھی اور کوئی اس کے چرنوں میں بیٹھی تھی میرے سامنے تصویر کے دونوں رخ تھے انڈین انٹیلیجنس کو بھی بخوبی اس بات کا علم تھا کہ ایسی جگہوں کا رخ غیر ملکی جاسود ضرور کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ لوگ اپنے شرابی اور بد کردار افسران کو اپنے زیر نگرانی رکھتے تھے اور ایسے مقامات پر ضرور موجود رہتے تھے سوامی دیاناند کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرے دل سے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی اس کا تعلق ضرور انٹیلیجنس سے ہے اب اس کی اپنے نزدیک تشریف آوری کو بھی میں نے کوئی اچھا شگون نہیں جانا تھا خوبصورت عورتوں کا اس کے گردہ گرد جم گٹھا دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو چلا تھا کہ وہ کس قسم کا بھگوان ہے ایسے پر ماتما کا پونم ایسی خوبصورت کنیا کے نزدیک براجمان ہونا بھی سمجھ میں آ سکتا تھا لیکن یہ بات بھی میرے پیش نظر تھی کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ان حالات میں بارتی انٹیلیجنس مجھے چیک نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا سوامی دیاناند کی آمد میری میز پر معمول کے مطابق ہرگز نہیں تھی مجھے اس کا بخوبی احساس تھا میں بھی مطابق ہو کر بیٹھ رہا خود کو اس سے لا تعلق ظہر کر کے خامخواہ مسئبت کو دعوت دینا نہیں چاہتا تھا میں بھی اس پر مٹا جا رہا تھا اور اس کی اپنے پاس آمد کو سو بھاگیا گردان رہا تھا میری شدید خواہش پر مہاراج نے میری طرف سے سومرہ سپینہ قبول کر دیا تھا عالم موجود خاصے لوگ تو پہلے ہی پونم کی وجہ سے مجھ سے حسد کر رہے تھے اب مہاراج کی آمد نے مجھے ان کی نظروں میں غیر معمولی اہمیت دلا دی تھی جتنی دیر مہاراج بیٹھے رہے انہوں نے بمشکل چند باتیں ہی اپنی طرف سے کی تھی ورنہ تو وہ زیادہ تر لوگوں کی باتوں کا جواب ہی دیتے رہے تھے مختلف عورتیں باری باری ان کے چرنوں میں بیٹھ جاتی سوامی جی اپنی پتیا میں غرک ہو جاتے اور اچانک چھک کر کوئی بات اس کے کان میں کہہ دیتے عورت بات سن کر اٹھتی ان کی قدم بوسی کرتی اور الٹے پاؤں اپنی کرسی پر واپس چلی جاتی تم بہت خوش قسمت ہو بالکے اس نے اچانک میری طرف نظریں اٹھائیں ایک لمحے کو تو مجھے زبردست زینی چٹکا لگا ضرور اس کی نظروں میں کوئی مگنٹیسی قوت پشیدہ تھی لیکن اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا سندری کو ساتھ لے کر ہمارے آشرم میں آنا مہا گروہ تمہیں اپنے درشن دیں گے اس نے فکرہ مکمل کرتے ہی نظریں چکا لیں ہمارا سو بھاگیا مہاراج ہم سر کے بال آئیں گے پونم نے نظریں چکائے ہوئے کہا آرکسٹرا تھوڑی دیر کے لیے رک گیا مہاراج باشن دینے والے تھے پھر سوامی جی کا باشن شروع ہوا باشن کیا تھا لخویات کا مجموعہ تھا وہ اپنے پجاریوں کو جنسی آزادی کا سبق دے رہا تھا اور شریر کو فنا کر کے آتمہ کی آزادی کار اسپورٹین فارمولا رامائن اور گیتہ کے مختلف اشلوکوں کی مدد سے سنا رہا تھا جیسے ہی اس کا باشن ختم ہوا لوگ پھر سجدے میں گر گئے اور سوامی دیانند مہاراج شانتی اور کلیان کراغ علاپتے وہاں سے پدھار گئے ان کے جاتے ہی نئی مصیبت آگئی اب لوگ ہمارے گلد اکٹھے ہو کر ہمیں وضائی دے رہے تھے کیونکہ مہاراج ہم پر خاص طور پر دیال ہوئے تھے ان کے خیال میں ہم دونوں میں سے کسی میں ضرور کوئی گپت شکتی سمائی ہوئی تھی جس نے مہاراج کو خاص طور سے ہماری طرف متوجہ کیا تھا جب پڑے لکھے ہندو طبقے کا یہ حال تھا تو جاہل عوام کے نظریات کا انتاظہ آپ خود لگا لیجئے میں نے دل ہی دل میں ان کی ذہنی پستی پر لانت پیجی اور ان کے ارڈیٹس کی طرف متوجہ ہو گیا جو سوامی جی کی جاتے ہی اپنی مشتر کا محبوبہ کو گالیاں دینے لگے تھے جس نے مہاراج کو دیکھتے ہی توتے کی طرح ان سے آنکھیں پھیر لی تھی فراد ہے سالہ ایک دم فراد میں اسے خوب جانتا ہوں ابھی اس کا لیکچر جاری تھا کہ اچانک دو تین نوجوان مختلف میزوں سے اٹھے اور اس پر پل پڑے آپ نے ساتھی کو پٹتا دیکھ کر اس کا دوست بھی مقابلے پر اتر آیا اور وہاں وہ دھما چوکڑی مچی کے خدا کی پناہ میں پونم کا ہاتھ پکڑ کر اسے بہر لے گیا رات کے قریباً بارہ بج رہے تھے کلب کے باہر دو تین خالی ٹیکسیاں کھڑی تھی ہم گھر روانہ ہو گئے پونم اور میں دونوں اپنے آپ کو اس بدشگونی کا باعث جان رہے تھے تمہیں تو بورک ہی کیا یہاں لاکر میں نے اس کا ہاتھ تھمتے ہوئے کہا ارے نہیں تو میں تو خود شرمندہ ہو رہی تھی شاید میری وجہ سے تمہاری وجہ سے ایک کلب تو کیا دو ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں جھنگتے ہوئے فکرہ مکمل کر دیا اس کے شرمات جانے کی ادا پر بے اختیار مر مٹنے کو جی چاہا گار پہنچنے تک ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے میرے جانے کا مقصد کافی حد تک حل ہو چکا تھا مجھے وہاں مختلف لوگوں کے آپس میں بیس مباسے سے کچھ نئی باتوں کا علم ہوا تھا جو کہنے والوں کی نظروں میں تو کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی لیکن ان کی میرے ملک کے نزدیک کیا اہمیت ہوگی اس کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتا تھا پونم کے قریب کا احساس اتنا سرور انگیز تھا کہ میں شاید اس قیفیت کو بیان نہ کر پاؤں جب وہ میرے ہمراہ ہوتی تو میرا مان بڑھ جاتا تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کا اختیار ہوا کہانیگار چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی